اللہم بارک اللہ محمد وعلای محمد پچھلی آیت کریمہ میں جن لوگ نے اللہ کو گسلایا جو برے لوگ تھے ان کے لئے کہا گیا ان کا جہنم میں اوڑنا بچھونا جو ہے وہ آگ ہوگی ان کا اوڑنا بچھونا آگ ہوگی جہنم ہوگا اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالم لوگوں یہ تھی ان برے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اجھوٹلایا اللہ کی آیتوں کو اور اللہ کے نبیوں کا انکار کیا اللہ کی کتابوں کا انکار کیا اور اللہ کے سامنے استقبار کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ان لوگوں کا انچام جو ہے ہمیں بتایا گیا اس کے بعد جو اگلی آئیت کریمہ ہے دیکھیں قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے وہ اسلوب کیا ہے کہ جہاں پہ بھی قرآن کی بات ہوگی وہاں موسیٰ کی بات ضرور ہوگی جہاں نمروت کی بات ہوگی وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوگی جہاں جہنم کا ذکر ہوگا وہاں پہ دوزر کا ذکر ضرور ہوگا اسی لئے قرآن کو جو ہے نا وہ فرقان کہا گیا ہے فرق کرنے والی کتاب کہ جو آپ کو فوری طور پر جہنت جنت اور جہنم کا کافر کا اور مسلمان کا ان سب کا فرق جہاں وہ ساتھ ساتھ بتاتی رہتی اب آگے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیسے وہ نہیں ہو سکتا تھا کیسے نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کا ذکر نہ کیا جہاں جو ساری عمر اچھے عمال کرتے رہے واللہ زینہ اور وہ لوگ اللہ زینہ جمعہ سی کا آمنوں اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ آمل اس سوال حافظ یہ نا اقتالے بیتالے تقتالی ہے یہ بھی آخری تقتالی ہے وہ ایک تقتالی ہے پہلی واللہ زینہ آمنوں اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ آمل اس سوال حافظ اور نیک عمال کی ہے لا نقلب ہو اب یہ نقلب ہو کس لفظ سے آتا ہے تکلیف دینا تکلیف دینا لا نقلب ہو اب اس سے پہلے جو ہے وہ باب تفلیل میں سے ہے یہ ہٹ کسی کا پہ نون لگ گیا ہے تو کیا بنا لا نقلب ہو نہیں ہم تکلیف دیتے نہیں ہم بوجھ ڈالتے باہر ڈالتے وزن ڈالتے کسی کی اوپر مگر اس کی وزت سے اس کی استطاعت سے دیکھیں نفذ تو وزت ہی ہے نا وزت کیا ہوتا ہے استطاعت ہاں جو ہے وہ اس کی ضمیر لگی ہوئی ہے یہ ہاں کس کو رپریزنٹ کر رہی ہے اس جان کو لا نقلب نفسا اللہ وساہا نہیں ہم تکلیف دیتے نہیں ہم بوجھ ڈالتے کسی جان پر کسی پر اس کی وزت سے زیادہ جسی اس کی ضمیر سطاعت رائکہ صحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جو جنت کے رہنے والے ہیں جو جنت کے صاحب ہیں جنت کے ساتھ ہیں جنت ہم فیہا وہ فیہا اس میں خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وَاللَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا سُوَالِ حَاتِ اور وہ لوگ انہوں نے جو ایمان لائے اور نیک عامال کیے ہم لا نقلب نفسا اللہ وسطحہ ہم کسی جان کو اس کی استقاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اولائقہ صحاب الجنہ یہی جنتوں والے ہیں یہی باغوں میں رہنے والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں جو ہے وہ رہیں گے وَنَذَانَ یہ لفظ ہم کل پرسن بھی پڑھ چکے ہیں نزغن نکالنا کھینچنا اور اس کے آگے نا لگا ہوا ہے نا کا منع کیا ہے ہم اور ہم نکال دیتے ہیں ماں ماں یہاں پہ مسئولہ استعمال ہوا ہے جو ماں کی چار شکلیں ماں مسئولہ ماں استفامیہ ماں تجبیہ اور ماں نافیہ یہاں پہ ماں مسئولہ وَنَذَانِهُمَا فِي سَدُورِهِمْ اور نکال دیتے ہیں ہم جو ان کے دلوں میں ہے من سے گلن گلن کہتے ہیں کینا حسد بغض جو ایک دوسرے کے خلاف ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے اور ان کے سینوں میں سے ان کے دلوں میں سے ہم کینا نکال دیتے ہیں تجری وہ جاری ہوں گی من تحتہم نفذ کیا ہے جیسے کل میں نے بتایا تھا پوکہ ہم نے پڑا یہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر اسی کا متضاد کیا ہے تحتہ اس کا معنی ہوتا ہے نیچے ہم نے اکثر پڑا تحتہم الانہار تحتہم الانہار اس کا ترجمہ کیا تحتہ نیچے اور اس کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے ہم ہم کیا ہے غائم کی ضمیر کہ ان سب کی جمعہ کا سیگہ ہے ان کے نیچے الانہار نہر کی جمعہ کیا ہوتی ہے انہار اس سے پہلے اگر علی بلام لگ جائے نہیں سر علی بلام جو ہوتا ہے وہ عام کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا اس میں نکرا کو اس میں مارفہ میں بدلنے کے لیے دیکھیں ال کا استعمال دو طرح ہی کیا جا سکتا ہے عربی میں ایک ال ہوتا ہے کسی اس میں نکرا کو اس میں مارفہ میں ڈالنے کے لیے کسی عام کو خاص کرنے کے لیے اور دوسرا ہوتا ہے اس میں آل کائنڈ آف انفرمیشن دینے کے لیے کہ جو کہا جا رہا ہے یہ سب کچھ اسی میں ہی ہے یہ دو استعمال ہوتے ہیں الانہار اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں کالو وہ کہیں گے کالا کہنا وال آف جمعقی لحمت وکالو اور وہ کہیں گے الحمدللہ اب یہاں پہ دیکھئے پہلا ہے تو یہاں پہ جو لگا تھا عام کو خاص کرنے کے لیے لگا تھا یہاں پہ لفظ ہے اب لفظ کیا ہے حمد ہم کا معنی کیا ہوتا ہے سنہ تعریف اگر اس سے پہلے میں لگا دوں علیو لام تو تمام تعریفیں جو بھی تعریف ہو سکتی ہے اور وہ کہیں گے الحمدللہ تمام تعریفیں اوز اللہ کے لیے اللہ حضی وہ جو حدا نا حدا کیا ہوتا ہے ہم روز پڑھتے ہیں ایدن السرات المستقین وہ کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں ریستراستہ اس کو دکھانے کے زمرے میں ملیا جاتا ہے اس کو بتانے کے زمرے میں ملیا جاتا ہے اس کو حدایت کے زمرے میں ملیا جا سکتا ہے وہی ہے جس نے حدایت دی ہمیں دکھایا ہمیں لہذا وہی ہے جس نے ہمیں اس کی حدایت دی کس کی حدایت دی اس جنت کی جس میں جو ہے وہ یہ ڈالے گئے الحمدللہ اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں آنے کا راستہ بتایا جس نے ہمیں حدایت دی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہمان اور اب دیکھئے یہاں پہ ماں جو ہے وہ نافعہ کے لیے استعمال ہو گیا پہلے جو کے لیے استعمال ہوا تھا ماں مسئولہ اور یہاں پہ جو ہے وہ نافعہ کے لیے استعمال ہوا ہے اور وہ ماں اور نہیں کن نا کن کیا ہوتا ہے ہونا نا ہم اب لفظ کیا ہے کن پلس نا یہ دو نون جب ہم اکٹھی کرتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے کسی میں چیز کا جو ہے وہ ڈبل تو شد لگا دی جاتی ہے تو یہ لفظ کیا ہول گیا ہے کن نا نہیں تھے ہم وہ ماں کن نا اور نہیں تھے ہم لن 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 اب اس کو کھول لیں لفظ تو وہی ہے استدعا ان سے استدعا ان کا مانا کیا ہوتا ہے راستہ دکھانا حدیت دکھانا نام کے نون ہم کہ ہم حدیت پاتے اور نہیں تھے کہ ہم حدیت ملتی لو لا لو کا مانا اگر لا نہیں اگر نہ ان یہ حدانا حدیت دی دی حدیت دیتا کون ہمیں اللہ اور ہم حدیت پانے والے نہیں تھے اگر ہمیں اللہ حدیت نہ دیتا تو یہ اس کا با محاورہ تجمہ بن دیتا لقد بلا شبہ تحقیق یقینا جاعت آئے ہمارے پاس رسولن بلا شبہ آئے رسول اب یہاں پہ جو ہے وہ رسولن جاعت یہ پہ غائم موننس کیوں لگا ہوا ہے جماع کی علامت رسولن آئے رسول ربنا بلا شبہ بھیجے ناغل ہوئے آئے ارسال آئے رسول ربنا ہمارے رب نے بالحق کے ساتھ آگے بلا شبہ اللہ نے جتن نبی بھیجے ہمارے ساتھ ہمارے پاس حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ وَنُودُو اب لفظ کیا ہے ندا کسی سے ہمارا لفظ کیا ہوتا ہے منادیا وَنُودُو اور آواز دی جائے گی وَالَفْ جَمْعَعْكِ الْآمَدَ اور پکارا جائے گا ان یہ کہ فِلْكُم ہم کہتے ہیں ظَالِكُم یہ مونس کے لئے آگیا ہے بات وہی ہے فِلْكُمُ الْجَنَّتَ اور آواز دی جائے گی یہ جنت ہے عَوَرِسْتُمُوْحُ اب لفظ کیا ہے وَارِسْ اب اسی داستہ وَارِسْ ہونا عَوَرِسْتُمُوْحَ اور وَارِسْ بَنَائے گئے تم سہا کس کے لئے ہے تمہارے لئے تم جمع کی علامت ہوتی ہے نا سہ سی تمہ تم عَوَرِسْتُمُوْحَ تم وَارِسْ بَنَائے گئے اس کے اور پکارا جائے گا یہ ہے جنت جس کے تم وَارِسْ بَنَائے گئے ہو دِمَاکُنْتُمْ بَسْ سَبَبْ اس کے کہ تھے تم ساملون بس سبب تمہارے عمال کے جو تم کرتے رہے ہو اس کی وجہ سے تم اس کے وَارِسْ بَنَائے گئے وَاللَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَامِلُوا سُوَالِحَاتِ اور نیک عمال کیے لَا نُقَلِّفُ نَفْسَمُ اللَّهُ السَّحَا نہیں تکلیف دیتے ہم کسی جان کو اس کی وجہ سے زیادہ قلائقہ صحاب الجنہ دا یہی جنتوں والے ہیں ہم فیہا خالد ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَنَذَانَا مَا فِي سَدُوْرِهِمْ اور کھینچ لیں گے نکال دیں گے ہم جو ان کے دلوں میں من کلن جو قینا حسد بغض ہے ان کے سنوں میں سے ہم نکال دیں گے تجری من تحت ہم الانخار اور ان کے نیچے جو ہیں وہ نہریں بیٹی ہوں گی وَقَالُوا الْحَنْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَدَانَا اور وہ کہیں گے کہ تمام طریفیں اللہ کی ہیں وہ اللہ جس نے ہدایت دی ہمیں حاضر لہذا اس کے لئے وہ اللہ جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی وَمَا كُنَّا لِلِنَتَحْدَتْ لِلِنَتَحْتَ دِي لِنَتَحْتَ دِي لِنَتَحْتَ دِي اور نہیں تھے ہم ہدایت پاتے نہیں ہمیں ہدایت ملتی لَوْلَا اَنْحَدَانَ اللَّهِ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا اگر اللہ ہمیں یہ راستہ بھی کھاتا تو ہم ہدایت نہیں پاسکتے تھے لَقَدْ جَاتْ رُسْلُن حق کے حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ فَنُودُ اور فُقَار دیا فُقَارا جائے گا عواز دی جائے گی اَنْتِلْكُمُ الْجَنَّتَ یہ ہے وہ جنت امرشت و موحہ جس کے تم وارث بنائے گئے جو تمہیں محراث میں دی گئی ہے بِنَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون بَسْبَبَ بَوجَہ اس کے جو تم ایمال کیا کرتے تھے اب اس کے مفہوم پہ آئیے پہلی آیتِ قریمہ تو یہاں تک کی ان لوگوں کے بارے میں جو برے عمال کرتے ہیں اور جن کو اللہ نے ان کے برے عمال کی وجہ سے جہنم میں جو ہے وہ ڈال دیا اب ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل اس سوالے ہاتھیں اور نیک عمال کیے اب دیکھیں اس جنت کا وارث ہونے کے لئے دو چیزیں ضروری بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں ایک ایمان لانا جو ایمان نہیں لائے گا اللہ کی اوپر وہ جنت کا خدا نہیں ہو سکتا اور پھر ایمان لانے کے بعد بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ تمہیں جنت ملے گی دوسری بات کیا ہے کہ تمہیں عمال اس سالے کرنے اور عمال اس سالے کیا ہیں عمر بالمعروف اور نہیں یا نلمنکر کہ جو معروف پہ تم نے عمل کرنا ہے اور جہاں سے تمہیں روکا گیا ہے وہاں سے تمہیں روک جانے یہ بڑے سیدھا سا فرمولہ ہے کہ جو کرنے کا کہا گیا اس کو کر لو جس سے روکا گیا اس کو روک لو یہ دو چیزیں بس اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پرہیزگاری کو متقی بنجو تقویٰ اختیار کر لو جو کہا گیا وہ کر لو جس سے روکا گیا رک جو یہی عمال اس سالے کی بروڈر ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ستاہ سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اب یہاں پہ یہ ہے کہ عمال اس سالے تو بہت سارے ایسے ہیں اب ایک غریب آدمی ہے حاج تب اس پہ فرض ہوا جب اس کی استطاعت ہوگی اب اگر وہ غریب آدمی جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتا حاج پہ جانے گی تو وہ تو اس عمال اس سالے سے اس کو حاج کرنے کو کمجہ اس سے رہ گیا تو اللہ اس کے بارے میں اس سے پوچھے گا نہیں اس کی جان کی اوپر اتنا بار نہیں ڈالے گا کہ ہاں تو حاج کرنے کیوں نہیں گیا جتنی اس کی وسط سی اپنی استطاعت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے عمال اس سالے کہے جو عمل کرنے کا کہا جن سے روکنے کا کہا جن کو کہا وہ کر لیے جن سے کہا رک گئے اس کی استطاعت سے جو باہر چیزیں ہوں گی ان کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں ہوتا اب غریب آدمی اگر استطاعت نہیں رکھتا یا ایک بندہ جس کے پاس اتنی احساسیں نہیں ہیں کہ وہ زکاعت نہیں دے سکتا وہ زکاعت دینے والوں کی کٹیگری میں نہیں آتا تو اس کے بارے میں اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تُو نے زکاعت کیوں نہیں دی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ اگر انکانشنس ہے تو انکانشنس بندہ تو اس وقت اس ٹائم کے اوپر تو اس کے لئے نماز فرض نہیں ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں انکانشنس ہوں میری کانشنس ہے اس لئے کہا کہ مجنون جو ہے وہ مجنون کی اوپر نہ روضہ فرض ہے یا نہ نماز فرض ہے کیونکہ اس کے اوپر پتا ہی نہیں ہے تو اس پیرٹ کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کسی انسانی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ تغلیق نہیں دے جتنی اس کی استطاعت ہے اس مطاعت کے مطابق مقدور بر جو اس نے عمال کیے ہوں گے وہی عمال اس کے لئے جو ہے وہ کافی ہیں یہ ہیں وہ لوگ کون سے لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے عمال لے سالح کیے اپنی استطاعت کے مطابق سارے عمال کرتے رہے جو اللہ نے حکم دیا جتنی ان کی استطاعت تھی یہ لوگ ہیں جو جنتوں کے ساتھ تھی ایک بڑی براؤڈر ڈیزینیشن ہمیں دے دی گئے ایک ہیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ یہ ہے تمہارے لیے اب جب ہم وہاں جائیں گے تو وہاں پہنچیں گے یار اچھا میری تفلانہ لگ نہیں سی یہ بھی یہ تھا جڑی زیافت چمینو بلایا گیا اسے زیافت چپائی صاحب بھی جا رہتے ہیں انسی تو یہ ایک نیچرل چیز ہے یہ نیچرل چیز جب جائیں گے اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جا وہ کہا اچھا ایک بات اور یہاں پہ میں بھول گیا عمل اس سوالے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں پاک ہیں ارشاد پاک ہیں کہ کوئی شخص اپنے عمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا اللہ مگر اس کہہ کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو اور اس کا پسل ہو اور جب حد صحابہ اکرام سے یہ بات ہوئی تو صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ کے آپ بھی تو آپ نے ارشادے فرمایا ہاں میں بھی اس کی رحمت کے بات کہ اگر بندہ یہ کہہ کہ ہاں جس کو یہ خیال آجائے کہ ہاں میں بہت ہو گیا ہوں اور میرے ظلم میں ایک تکبر آجائے کہ میں نے اتنے عمال کر لی ہیں اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے جو علم کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے اور میں نے سب کچھ سیکھ لیا اس سے بڑا جاہل کوئی ہے جو اپنے تئیس سخی کا دعویٰ کرتا ہے اس سے بڑا بکیل کوئی ہے تو یہ ہیں وہ عمال سالحات اولائی کا صحاب الجنہ یہی جنت میں ہے تو اپنے عملوں کے بعد پر کوئی نہیں جائے گا اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی اسی رحمت کو اگلی آتے ہیں کہ امام اجیاء وہ ڈیفائن کیا گیا ہے وَنَزَانَا اور خینچ دیں گے ہم نکال لیں گے ہم مَا فِي سَدُورِهِمْ مِنْگِل ان کے دلوں میں جو کینہ بڑا ہوا ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ اس کے سارے عمال کچھ اس میں خرابیاں بھی ہوں گی اگر میرے دل میں کسی کے بارے میں حسد تھا لیکن اللہ کی رحمت مجھ پہ ہوئی اور اللہ نے مجھے جنت کا حق دار کھیرایا اور جہاں وہاں جا کے میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی وہی بھی ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں بیجنے سے پہلے وہ کینہ وہ بغض وہ حسد اس کے بارے یہ مختلف روایات ہیں کہ وہ جانے سے پہلے جہاں وہ ان کو گسل دلوایا جائے گا ایک چشمہ جس سے گسل دلوایا جائے گا اور دوسری جہاں وہ جس کی شراب تخور ہوگی جہاں پلائی جائے گی ان کو تو ان کے دلوں میں جو ایسی باتیں ہیں وہ ہر چیز جہاں وہ نکل دیں گے جب اللہ نے کہا دیا اور نکال دیں گے ہم کھینچ لیں گے ہم جو ان کے سینوں میں جو ہے وہ بڑا ہوا ہے اور ان کے نیچے جو ہیں وہ نہریں بہریں اب دیکھیں یہ نہریں بار بار کیوں آتا ہے ہم بھی اگر کبھی اپنے ذہن میں چھوٹیوں کا موڑ بناتے ہیں ہم کیا ڈونڈتے ہیں ہم ڈونڈتے ہیں سبزہ پانی جب ہم جاتے ہیں کلام کی طرف ناران کی طرف یا دوسری جہاں پہ پانی ہمیں پیشنیٹ کرتا ہے انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ انسان جہاں پانی ہوگا کیونکہ پانی کے بغیر تو زندگی کوئی نہیں ہے تو وہ جب اپنی فرصت کے اپنی انجوائمنٹ کے لمحات بھی گزارتا ہے اپنی بی بچوں کے ساتھ یار دوستوں کے ساتھ وہ کیوں باگے جاتا ہے کس کی طرف جہاں پہ سبزہ ہو جہاں پہ پانی بہرہ ہو تو یہ وہی چیز ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے اور یہ وہی ہے جو جنت کا ایک چکڑوں میں سے جو ہے وہ کہ ہمیں بھی جو ہے کہ یہ یہ پانی یہ نیریں یہ وہی سب کچھ ہوگا جو انسان یہاں پہ بسند کرتا ہے جو وہاں پہ ہوں گی وہ کیا ہوگی تو یہ ہے وہ بار بار جو کہا جاتا ہے تاجری من تحت الانخار یہ ہمارے دل کے اندر سے پوچھ کے دیکھیں ہم بھی چھوٹیاں گزارنے ایسے ہی اُدھر جائیں اجتا جب یہ سب کچھ ہو جائے گا پہنچ جائیں گے اور وہ کیا کہیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا میں نے بڑے عمال کیے تھے کہ میں بڑا تیس مار کھانا تھا میں نے یہ اتنا پڑا تھا میں اتنا سخی تھا میں شہادت ہوں میں نے شہادت پائی میں اتنا بڑا عالم تھا وہ یہ نہیں کہیں گے وہ کیا کہیں گے تمام طریفیں اللہ کی ہیں وہ اللہ اللہ ذی حدانہ لہذا جس نے مجھے اس کی حدیت دی تمام طریفیں اس کے لئے جس نے مجھے اس کی حدیت دی اور نہیں تھے ہم حدیت پاتے لولا ان حدان اللہ اگر ہمیں اللہ حدیت نہ لیں اس وقت وہ اس بل باتے پر ایک دوسرے سے نہیں کہیں گے یا اپنے ذہن میں یہ نہیں لائیں گے کہ میں نے چونکہ بہت عمال کیے تھے میں ساری عمر یہ کرتا رہا لیکن اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں تو اس کا حق دار نہیں تھا یہ اس اللہ تبارگوہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا یہ اس کی رحمتیں ہیں یہ اس کا فضل و کرم ہے یقیناً جو اللہ نے رسول بیجے تھے وہ سچی بات بتانے آئے تھے وہ سچی کتاب لے کے آئے تھے یہ وہی حدیت تھی جس حدیت کے اوپر مجھے ایمان جیسی جی ہے وہ فضل و نعمت ملی اور اسی ایمان نے مجھے عمال سالے کے بارے میں بتایا یہ راستہ ہمیں اس راتے مستقیم جو اللہ نے دیا اور اللہ نے کس کے ذریعے دیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور پیغمبر آکے سچی باتیں بتاتے تھے وہ آکے بتاتے تھے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اللہ تمہارا رب ہے تمہارا پروردگار ہے تمہارا سب کچھ ہے جس راستے پہ اللہ نے جائے وہ تمہیں بتایا ہے اللہ کا وعدہ ہے تم اس راستے پہ چلو گے تو تم جنتوں کے وارث خیرائے جاؤ گے بلا شبہ جو نبی آئے تھے وہ حق کے ساتھ تھے جو ہمارے رب نے بجوائے تھے وہ سارے کے سارے سچے تھے وہ حق کے ساتھ میرا پیارا نبی آیا تھا وَنُودُو اور پھر کہا اچھا اب اس کے بعد دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا لطیف اور کتنا پیارا انداز ہے یہاں پہ اللہ یہ نہیں کہے گا پھر اس کے اوپر کہ ہاں یہ میں نے تم پہ حسان کیا کیا فرمایا جا رہا ہے وَنُودُو أَنْتِلْكَمُ الْجَنَّتَ اور آواز دی جائے گی یہ ہے جنت اَوَرِسْتَمُوْهُ اس لیے کہ تم نے عمال اچھے کیا دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ حسان نہیں جتا رہا ہے اللہ حالانکہ رحمت اسی کی ہے فضل اسی کا ہی ہے لیکن جب بندے نے یہ کہا کہ یہ میرے عمال نہیں ہے تو اللہ کی رحمت تھی اللہ نے مجھے اس چیز کی حدایت دی اللہ مجھے یہ نبی نام بیٹا اللہ مجھے سیدھا راستہ نہ دکھاتا تو میں یہاں پہ کہیں نہیں آسکتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے وہ جنت جس کے تم مراث وارث بنا دئیے گئے تھے وارث کس وجہ سے بنا دئیے گئے بمان کنتم تعمالون بس وقت اس کے کہ تم نے عمال اچھے کیے تم نے نیک عمل کیے یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا انداز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر احسان نہیں جتائیں گے حالانکہ احسان اسی باری تعالیٰ کا ہے کہ اس نے حدیر دی اس نے سب کچھ کیا لیکن اس کے بعد بھی کہا جائے گا ان کا دل بڑھایا جائے گا ان کا حوصلہ کہ اے وہ جنت ہے تم نے جو اچھا کیا تھا اس اچھے کیے کہ بدلے میں تمہیں جائے وہ آج اس کے وارث بنا دیا جاؤ اب تم رہو جنت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنتی اپنے مکانوں کو ایسے پہچانتے ہوں گے جس طرح یہاں بھی اپنے گھروں کو پہچانتے ہیں جس طرح جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں ہر بندے کو اپنی منزل کا بتا ہوتا ہے ہر بندے کو بتا ہوتا ہے کہ میرا یہ گھر ہے اسی طرح جب جنت میں داخل کیا جائیں گے تو وہ ہر بندہ اپنے اپنے گھر کی طرف جو ہے جو اس کے مدارج ہوں گے جو اس کو درجے دیئے ہوں گے وہ اس طرح پہچانے کا جیسے مجھے پتا ہے کہ ہاں میرا گھر ہی ہے اللہ تبارکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ موابی ہم نے شکاللہ علیہ اللہ تصفیق برزارتی